جہوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وسامین آج ہم ایک موضوع جو ہے جہاد کے مطلق جو غلط تصور ہے مسکنسپشن ہے اس پہ باتیت کرنے جا رہے ہیں تو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ غیر مسلم جب قرآن و حدیث میں لفظ جہاد دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جنگ کا تصور برتا ہے جو کہ غلط ہے اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھا ہے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہو گیا رہا کے بعد جو مسلمانوں کے مطلق غلط تصورات قیم کیے گئے اور مسلمانوں کو نقصان پنچایا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بہرحال اس میں ہم نہیں جا رہے بحث میں تو جہاد کا لفظ کیا ہے جہاد جو ہے جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوشش اور جدو جہد کا ہے جہاد کی اب دیکھیں اس میں صرف قتال تو نہیں جدو جہد زندگی نام ہی جدو جہد کا ہے اور جو ہے کوشش جب لائف میں کوشش نہ ہو جہاد کوشش ہی نہ ہو جدو جہد ہی نہ ہو تو وہ زندگی جو ہے بغیر رنگ کے ہوتی ہے تو اب جہاد کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مصورت تصور ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ ایک کوشش ہے اب جہاد کی اقسام شیر کر لیتے ہیں ایک تو ہوتا ہے قتال جو تلوار سے جہاد ہے اور دوسرا ہے ہاتھ سے جہاد ہے ہاتھ سے پھر ہے زبان سے جہاد ہے اور چوتھا ہے کلم سے جہاد ہے اور پانچمہ ہے دل سے جہاد ہے اور چھٹا ہے مال و دولت سے جہاد ہے یہ چھے اقسام ہیں جہاد کی اور اپنی خواہشات کو احقامِ الٰہی کے تابع کرنا بھی جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبہ میں فرمایا مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے مسد ند امام احمد اس کا حوالہ ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ والدین کی خدمت بھی جہاد ہے ایک شخص کا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ مجھے جہاد کی اجازت دی جائے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے والدین ہیں کہتا جی میرے والدین بڑے ہیں اور گھر میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ انہی میں رہ کے جہاد کرو یعنی ان سے محبت کرو ان کو لک آفٹر کرو ان کی دیکھ بھال کرو یہ بھی جہاد ہے عورتوں کو بھی یہ تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ریفرنس تھا جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر مسئلہ اور غیر مسئلہ یعنی بغیر ہتھیاروں کے بھی جہاد ہے کوئی اپنے مال سے کرتا ہے ہاتھ سے کرتا ہے زبان سے کرتا ہے جہاد ہوتا ہے قرآن مجید کے صورت التوبہ میں فرمایا گیا ہے نکل پڑو مسئلے اور غیر مسئلے دونوں حالتوں میں اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں یہ صورت توبہ کا ریفرنس تھا پھر ایک حدیث ہے جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے یہ صحیح بخاری ہے اس حدیث جو ہے صحیح بخاری سے لی گئی ہے مومن بازمیر ہوتا ہے جس کے دل میں جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے وہ برائی کو برا تصور کرے گا اور اگر وہ برائی کو برا نہ سمجھے تو پھر وہ بھی اپنی انہی برائی کرنے والوں میں سمجھا جائے گا یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ فلان شہر کو تباہ کر دو اس کے بشندوں سمیت تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درہاست کی کہ وہاں ایک بندہ ہے جس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو وہ تو بڑا نیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب دیکھتا تھا کہ میری اتنی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے اس نے اپنے ماتسے پر بل تک نہ لایا اس لیے وہ بھی برو میں شامل ہے تو یہ ایمان کی پشان جو ہے یہی ہے کہ انسان میں اچھے اور برے کی تمیز ہو ایمان اگر دیکھنا ہو تو اس میں یہ ہے پشان کہ اچھے اور برے کی تمیز ہو نیکی اسے اچھی لگے اور جو بدی ہے اس کو بری لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نیکی کر کے خوشی حاصل ہو اور گناہ کر کے برائی کا اثاث ہو تو تم مومن ہو یہ حوالہ ہے مسدند امام احمد کا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا نیکی اور گناہ کے مطلق کیا فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو یہ دین کے اہم حصول بیان کیے گئے ہیں جن چیزوں کے مطلق واضح طور پر ملوم نہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں ان سے اجتناب ہی بہتر ہے اس لیے جو شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کے لیے امکان ہے یہ امکان ہے کبھی امکان ہے کہ حرام تاکوی جا پہنچا لیکن جو شبہ کی چیزوں کو چھوڑ جائے وہ حرام سے بہت دور رہے گا یعنی وہ حرام سے بج جائے گا برائی سے بج جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کا دل صالح ہو تاندرست ہو تو سارا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے رہتا ہے اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے یہ بات روحانی اور تبی لحاظ سے سو فیصد صحیح ہے تاندرست اور صالح دل کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم فرمایا ہے سورہ الشارع آیت نمبر ایٹی نائن جبکہ دوسرے دلوں کو اللہ نے بیمار اور اندہ فرمایا سورہ اعذاب آیت نمبر ون ٹو ٹویل کافر لوگ زمین میں کیوں نہیں پھرتے اور زمین میں اللہ کی نشانی پر غور کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کے دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو اس لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھے رکھتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے سور الحج آیت نمبر فورٹی سکس اب میں نے یوٹیوب پہ تین ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں جس کا کیپشن ہے اللہ کہاں ہے ویڈیوز اللہ تو اس میں بار بار یہی قرآن مجید کے حوالہ جات دیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کو غور و فکر سے دیکھو کون چلا رہا ہے سورج کا نظام دیکھ لیں نظام شمسی دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے وہ اس میں کبھی بھی نام فرمانے نہیں کرتا وہ وقت پہ نکلتا ہے اور جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہوا وقت غروب کا وہ اسی طرح غروب ہو جاتا ہے سورج نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ فصلیں پک نہیں سکتی اگر کوئی پودے درختوں کے نیچے ہیں اسے سورج کی روشنی نہیں ملتی تو وہ پنپتے ہی نہیں وہ چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں جبکہ فصلیں پکتی نہیں جب تک کہ سورج کی حرارت نہ ہو موسم بدلتے ہی نہیں جب تک کہ سورج کا نظام اس کے ساتھ منسلک نہ ہو تو یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے یہ اللہ تعالی کی ذات چلا رہی ہے اور اللہ تعالی جو ہے ہر جگہ موجود ہے ہر وقت موجود ہے تو اللہ تعالی کو جو پشاننا ہے تو وہ روز مرہ کے مشادہ سے بڑی آسانی سے پچانا جا سکتا ہے یہی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ایک تو جہاد کے جہاد کے مطلق جو مس کنسپشن ہے اس کو مس انڈسٹیننگ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی